بات کر رہے ہیں پاور کیوری میں ہم نے لاشٹ ٹائم بات کیتے ہیں ڈیٹا فرام فولڈر ڈیٹا فرام فولڈر کیا کیا تھا کہ آپ کے ایکسل میں جتنے بھی فائلز فولڈر میں جتنے بھی فائلز ہے سائے فائلز کا ڈیٹا لوڈ کر کے لائے دیا تھا لیکن اب ہم کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس میں بات کریں گے کہ پاور کیوری نہ ہو تب کیا ایسے کیا جائے گا تو ڈیٹ ڈیٹا میں ہم فرام فائل لے کے آتے ہیں اب فرام فولڈر کہیں گے تو سالہ آ جائے لیکن ہو سکتا ہے کہ میں نے فولڈر میں دس فائل ہوگا اس میں سے دو یا تین فائلوں کی ڈیٹا چاہیے ہوگا پوری کے پوری فولڈر کی ڈیٹا نہیں چاہیے ہوگا تو یہاں پہ ہم ہلا پہ اس پہ بھی فیلٹریشن لگا سکتا ہے لیکن کالیکلولیشن تو ہو جاتا ہے کئی بار کئی فولڈر میں ایرر ہوتے ہیں کہ اپنے ڈیٹا کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے تو ہیڈنگ کی تھی پوری سی پرابلم ہو جاتی ہے تو یہاں ہم اپنے کے بارے میں بات کریں گے پاور کیوری کے اندر تو ہم نے ایکسل ورک بک کو لیا اور ہم اپنے لوکیشن پہ جاتے ہیں ہم نے نمبر وان کو سیلیکٹ کیا اور نمبر ٹو بھی ہم اکھٹھا سیلیکٹ کر سکتے ہیں نہیں ایک بار میں آپ ایک ہی فائل کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں سیمپل سی بات ایمپورٹ پہ کلک کیے اب اس میں کئی سارے شیٹس بھی ہو سکتے ہیں فائل کے جگہ پہ فیلحال ہم فائل لے کے چل رہے ہیں ہاں پہ کہ ہم نے فائل لے لیا اور یہاں پہ ہم جسٹ لوڈ ٹو پہ جاتے ہیں اور لوڈ ٹو پہ اونلی کریٹ کنیکشن ہم اونلی کریٹ کنیکشن پہ کلک کر کے اوکے کر دیتے ہیں تو ہمارا کنیکشن کریٹ ہو گیا اب ہم دوسرے فائلوں پہ جاتے ہیں دوسرے فائل کو سیلیکٹ کرتے ہیں امپورٹ اور اس کو سیلیکٹ کر کے اب اس پر ٹرانس فارم کر دیتے ہیں اگر تیسرا چھوٹھا ہے تو لوڈ ٹو میں کریٹ کنیکشن کر دیجئے لیکن مجھے لاسٹ ہے تو ہم ٹرانس فارم پہ چلے جاتے ہیں ٹرانس فارم میں جانے کے بعد یہ آپ کے سامنے دونوں ڈیٹا یہاں پہ دیکھ جائے گا ڈیٹی ڈیٹی ٹو دو لگا ہے سیٹ کا ریٹا یہاں پہ تو ایک ہی جیسا لگا رہا ہوگا کہ ایک ہی جیسا ریٹا میں نے کپی پیس کیا ہوا اس لیے اب اس ہی میں آپ کو دیکھے گا تو سائیڈ میں کلک کیجئے گا اپن ایج نیو ایک نئی ٹیبل ہو کریٹ کرے گا یہاں پہ اور ہم نے ٹو اور مور میں یہاں پہ سیلیکٹ کرنیجے پھر میں ہاں پہ اس کو remove کرتے ہیں cancel کرتے ہیں ڈی ٹو کرتے ہیں ڈی ٹو ڈی ٹو ایسے ڈی ٹری ٹو ڈی ٹو ایک 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 اپن نام کا یہاں پہ بن گیا اس میں دونوں ڈیٹا یہاں ڈیٹا ہوا ہے ڈیٹ کلک کر کے اس کو rename کر سکتے ہیں آل ڈیٹا کے نام سے آل ڈیٹا اب اس کو ملک کر کے یہاں لوڈ ڈیٹا کلوز کر دیتا ہے یہاں دیکھئے آگیا اب یہاں پہ پرولم آئے کے بھی ڈیٹو بھی آگیا تو سار آپ کو کیا کرنا ہے یہ only create connection پھر جانا ہے edit کر کے تب یہ ڈیٹا نہیں آئے گا یہ آگے کلاسز میں میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں آپ نے دیکھ لیا ہے کس طرح سے ہم دونوں ڈیٹا کو merge کرتے ہیں لیکن یہ تو power qd ہے جو کہ latest action میں پرانے action میں کیسے کریں گے مطلب کی Microsoft qd کے ساتھ تو یہاں from other میں Microsoft qd پر جائیں گے excel file and ok کریں گے اور یہاں پہ ہم drive میں آئیں گے f drive کے جگہ پہ g drive اس کے اندر power qd اور ڈیٹا یہاں پہ one یہاں بھی ایک بار میں ایک ہی آئے گا اس کو ہم نے select کیا then ok اس کے بعد ہم نے ڈیٹی چاہیے ڈیٹی کو لیا next 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 اور فنیس میں view added qd in Microsoft qd آپ دیکھیں گے Microsoft qd کا ایک الگ pop pop کھل گیا جو کہ آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں اور sql پہ جب click کریں گے تیر ہے آپ کا sql کا profile اب دونوں کا location بلکل save file name اور sheet name الگ الگ ہو سکتے ہیں تو میں اسی qd کو یہاں پہ لیتا ہوں copy یا پھر آپ start اس کے بعد جو ہے جو دکھا رہا ہے اس کو from month یہ دیکھ رہا ہے اس کو delete کر دیجئے delete کر کے اس میں start لگا دیتے ہیں اور یہاں پہ ایک آتا ہے union all جو Microsoft اس کی جانتے ہوں ان کو پتا ہوگا کہ union all کیا کرتا ہے union all دو سے زیادہ file کو آپس میں merge کرتا ہے اور یہاں پہ one کے جگہ پہ میں two کر دیا باقی بلکل سب کچھ سیم ہے کوکہ same folder میں الگ locations کے الگ نام ہوا تو نام جیسا ہے اسی pattern میں آپ کو change کرنا ہو اور کچھ نہیں کرنا ہے ok کیجئے here and ok کیجئے اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ دونوں file merge ہو گئے دونوں file کیا ہو گئے merge ہو گئے اب مجھے یہاں پہ file میں جا کے return microsoft excel پہ کرنا ہے and obviously table data چاہیے تو data ہم نے یہاں پہ دیا تو یہ آپ دیکھ پا رہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنا آپس مکمائل کیا ہوا ہے تو یہ نہیں کہ from folder کے جگہ پہ آپ Microsoft QD کے جگہ کو particular 223 4 file کو کیسے آپ کر سکتے ہیں یہ طریقہ ہم نے آپ کے ساتھ discuss کیا آج کے ہماری ویڈیو میں اچھا لگا تو like کیجئے گا subscribe کسی بھی طرح کے problem کے مجھے call کیجئے گا thank you